بسم اللہ الرحمن الرحیم السلام علیکم آج ہم مٹی کا چولہ بنائیں گے جو کہ جہاں چاہے اٹھا کے لے جا سکتے ہیں اور اس کو ہم پنجابی میں کہتے ہیں چامی چول یعنی چلتا پھرتا چولہ جسے بنانے کے لئے ابھی ہم یہ چیزیں جو سامنے پڑی ہیں یہ پرات ہے یہ پلاسٹک کی بالٹی ہے اور یہ مٹی ہے ابھی ہم مٹی کا چولہ بنائیں گے جو کہ بہت ہی ڈیزائن دار ہوگا اور اٹھا کے آگے پیچھے لے جائیں یہ جو پرات ہے سٹیل کی اس کے نیچے پہلے ہم نے راکھ لگائی ہے تاکہ اس پرات کو زنگ نہ لگے اور اس کے بعد اوپر مٹی کی لپائی کی ہے اس کے بعد بالٹی راکھ کے اس کے کناروں پر مٹی لگائیں گے یہ جو مٹی ہے یہ تقریباً چوبیس گھنٹیں پہلے ہم نے بھگوئی تھی اور اس میں گندم کا بوسا جسے توری کہتے ہیں باریک جو ہوتی ہے جب تریشر چلتا ہے تو جو آگے جا کے گرتی ہے اس کو ہم کہتے ہیں پکی پنجابی میں تو وہ جو بھریک توری ہے وہ ملائی ہوئی ہے اور اس کے درمیان میں ہم نے یہ جو پلاسٹک کی بالٹی ہے گھی والی اس کو رکھ لیا ہے اور اس مٹی کو اس طرح مٹی کو چھوڑا کر کے اس کے نیچے والے کنارے کو برابر کر کے اس طرح اس کے ساتھ لگاتے جائیں گے اس بالٹی کے چاروں طرف بالٹی کے کنارے تک ہم مٹی کو سیڈوں پہ لگا دیں گے اس چولے کے اندر سے ہم بالٹی نکال لیں گے ایسے کمہ کے تو یہ چولہ تیار ہو گیا ابھی اس کے اوپر کنارے لگیں گے ایسے چار تو یہ بہت ہی گول قسم کا چولہ بن جائے گا یہ تھوڑی ابھی نا گلی ہے اور اس کے اندر اب ہمیں یعنی لکڑیاں جلانے کے لیے سراخ نکال لیں گے ایسے درانتی ہے یہ اس سے ہم ایسے کٹیں گے اور کٹ کے اس کے اندر سراخ کر لیں گے یہاں سے اس میں ہم این دن جلائیں گے درانتی کو آگے کی طرف دماؤں گا تاکہ یہ جو اس کے دندے ہیں نا یہ مٹی کو آپ پس پنسا لیتے ہیں آپ اندر تو یہ سراخ ہو گیا سراخ ہو گیا ہے چولے میں اس کے چھوٹا بڑا کرنے کے لیے ہمیں زیادہ اس کی مٹی یا نکالنی پڑے گی یا اس پہ سیڈوں پہ مٹی لگانی پڑے گی اس طرح اس کے ہنڈیاں رکھنے کے لیے جو پاؤں بننے ہیں وہ اس طرح بنا کے اس کے اوپر اس طرح رکھ دیں گے اور ان کو جوڑ دیں اسے جو پہلے مٹی لگی ہوئی ہے اگر وہ اس میں گیلہ پن ہے تو ویسے ہی جوڑ جائے گا نہیں تو تھوڑا سا اس کو پانی لگا کے اس کے کنارے کے اوپر اسے فکس کر دیں گے یہ دوسرا جو سٹینڈ ہے ہنڈیاں رکھنے والے پاؤں جو ہوتے ہیں نیچے وہ دوسرا بھی ہم نے فکس کر دیا یہ اس کی باہر سے ہم نے لپائی کی ہے اور یہ اس کے جو اوپر سٹینڈ ہے ہنڈیاں رکھنے کے لیے بنائے وہ بھی بن گئے ہیں چلا خوشکونے سے پہلے ان پہ اس پہ تھوڑے پھول شول بنائیں گے ہم یہ چلے کے اور ان کو صحیح خوشک کرنے کے بعد ہم استعمال کریں گے ہمارا یہ مٹی کچولہ بہت ہی ڈیزائن دار ہم نے بنایا ہے اس کے اوپر فول بغیرہ بھی بنایا ہیں آپ کو ہماری یہ ویڈیو کیسی لگی کمیٹ کر کے ضرور بتائیے گا ملتے ہیں اگلی ویڈیو میں تب تک کے